ست صاحب ست گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داست جی مہارات جی کی جائے سوامی رام دیواندی گردیو مہارات جی کی جائے ہو سرو سنتوں کی جائے سرو بغتوں کی جائے دھر میں ترسوں کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سڑھانی دام کی جائے شری پروتھا دام کی جائے شری بڑھوڑا دام کی جائے ست صاحب پرم پتہ پرماتمہ کبیر پرمیشر جی ہمارے پتہ ہیں ہماری ماتہ ہیں ہمارے سچے بندو بھائی ہیں سچے سکھا متر ہیں سچے دوست ہیں یہ ہمارا دھن ہے یہ ہماری پونجی ہے اس کو بھول کر اپنے ہم سنگزدہ اس کال کے لوگ میں بہت دکھ اٹھا لیے یہ پرتیک یوگوں آتے ہیں اور ہمیں سمجھانے کی چیشتہ کرتے ہیں تم اس لوگ کے واسی نہیں ہو یہ لوگ اچھا نہیں ہوئے اس پرتوی کے اوپر پرتیک وقتی دیکھتا ہے سکھ ہی نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو سکھی مان رہے ہیں کہ وہ سکھی ہے وہ سکھی ہے وہ سکھی ہے تو بس گھنٹے ٹینسن میں رہتا ہے آپ رہنے ٹینسن ہو کائنڈ آف ٹینسن کچھ بھی ہو سکتی ہے پر سکھ نام کی چیز ہے لیکن ہم اب بھست ہوگے اور مضبور ہوگے اب ہم کریں تو کریں کیا پتہ نہیں تھا پھر بھی ہماری آتما یہ مانتی تھی کہ کوئی سکتی ہے جو سکھی کرتی ہے دکھ دور کرتی ہے پرماتما کے لیے ہم جگہ جگہ جاتے رہے جاتے ہیں بھی کوئی مندر میں کوئی مسجد میں کوئی گردوارے میں کوئی پاڑوں پر کسی دان ستھان تیرت پر کس لیے جاتے ہیں سکھ پرابطی کے لیے جاتے ہیں بھگوان ملے اور سکھ دے دھن دے دھن پر دور اٹھٹی تو چاہیے ہیں لیکن دس طریقے سے ہم آج تک یہ وستو کی آسا کرتے رہے ان وستووں کی یہ سات جنم نہیں مل سکتے گیتہ ادھائے اٹھارہ سلوک بیسٹ میں یہی بتایا ہے کہ اردن پر سروہ باؤں سے اس پرمیسور کی سرنن جاؤ اس کی کرپا سیتو پرمسانتی کو اور سناتن پرمدان کو پرابط ہو جاؤ سناتن پرمدان ساسوتم ستھانم یعنی اویناسی لوک امر لوک ستے لوک کو پرابط ہو جہاں پر پرمشانتی ہے یا بھی سکھی ہوگا پر لوک کی تیرا سکھ میں ہوگا بچوں دکھال نے بتایا گیتہ ادھائے اٹھ سلوک بیسٹ کیا ہے کہ اس دکھالے دکھ کے گھر اس پرتھوی لوک اکیس برمانٹ سے نکلنے کے لیے پورا سنت کی ہو سکتا پڑتی ہے آپ کو کتی کلیر کر رکھا ہے کہ کبیر صاحب کے اٹھرکت یا ان کی پیری آدمہ سنت دن جو ان سے پرو برو ہوئے ان کا ساکھ ساتھکار دنوں نے ست لوک نہ کیا اور تتھا میرے پوجہ گردیو جی کے اٹھرکت کوئی بھی ست گروہ پرتھوی پر نہیں رہا اور ان کی قدر نکری جنہوں نے ہمارے کوئی ستھا گیان ستھا بدوان بٹھانے کی چیستہ کی کیونکہ ہمیں وسواس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ گیٹا وید پرانوں میں نہیں ہے یہ ہمارے کو مس گائیڈ کیا ہوا تھا برمیت کر رکھا تھا کیونکہ ہم جن کو بدوان سنجھا کرتے تھے سنسکرد بولتے تھے دھارا وائک تو ہم ان سے اتنے پرباوی تھے کہ بھگوان کو بھی ریجیٹ کر دیا 300 سال پہلے دوائے تھے ان کی باتوں کو سنکا ہے کہ یہ انپڑا ہے ہے سکسیت ہے اور جو یہ باتیں کہہ رہا ہے بے پرانیت ہے کوئی ساستروں میں نہیں کوئی ویدوں میں نہیں اور وہ سب دیکھ لیتے تھے برامن لوگ پندیت برامن کوئی ذاتی سے لنک نہیں ہے یہاں پہ برامن اس کو کہتے ہیں جو بھگوان سے پریچت ہے ہم ان کو پرماتما سے پریچت مانتے تھے اس لیے ان کو پندیت کہا جاتا تھا برامن کہا جاتا تھا یہ واسطہ میں پندیت نہیں تھے لیکن یہ فیت لاگ گی تو اس لیے کہنا پڑتا ہے برامن تھے اور پندیت تھے تو میرے پودھے گردیو جی تھے وہ بھی اسی برامن کلمہ جنمہ تھے تو کہنے کا تات پریجی حداس کا وہ خود بھی آ کر نوکیا کرتے تھے میں بھگوان ہوں بھائی ساری سشتی گرتنے والا ہوں ہم بیرہ گی برمپد سنہ سیما دیو سو ہم نام دیا شب جی کو وہ کرہ ہماری شب پھر یہ بات تو بہت دور کی تھی اور بہت کڑویں لگا کرتی تھی بہت دکھ پہنچتا تھا اور آج بھی پہنچتا جو انجان ہے ان کو یہ باتیں سڑھ گئے آج بھی وہ ملڑنے ذریع میں کوئی تیار ہو جاتے ہیں ان بچوں کے ساتھ جو یہ راہ بتانے کی چیستہ کرتے ہیں اب پرسن چل رہا ہے کہ اس پرمیشور کی سند میں جا اس کی کرپا سیتو پرمیسانتی کو اور سناتن پرمدام کو پھراکت ہوگا اس کی پیچان کیسے کریں ہمارا لیے وید گیتہ یہ ہمارے ایتھینٹک ساسٹر ہیں گرند ہیں سپریچور ہیں ان سے ہی تو پہچان ہوگی بھگوان کی کیونکہ ہم ان کو بھگوان کے بارے مزانتے تھے کہ انہوں بھگوان کی پوری مہمہ لکھی ہے تو اس میں پرماتمہ خود کا عادت ہے کہ وید میرا بھید ہے منہ بید لکے ماہی زون بید سے میں مروں یہ بید جانتے نہیں پرماتمہ سن کہا کرتے ہیں یہ وید میری کی جانکاری رکھتے ہیں لیکن ان ویدوں میں لکھے گیان سے میری پرابطی نہیں ہے پرماتمہ کی اس واقعے کے لیے آپ کو بہت سارے پرمان دوئے گئے ہیں یزور وید ادیائے چالیس من کر دس میں کہا ہے کہ کوئی تو پرماتمہ کو ساکار بتاتا ہے جیسے ارام کرشن کے روح میں موتار بانتا ہے یعنی جنم لیتا ہے کوئی کہتا وہ جنم نہیں لیتا اجائد ہے نراکار ہے پرتھوی پر نہیں آتا پرماتمہ ساکار ہے یا نراکار ہے پرتھوی پر آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس کی جانکاری تطوہ درسی سنتوں سے پوچھو تطوہ درسی سنتوں میں وہ گیان نہیں ہے جو بھگوان کے بارے میں پوری جانکاری رجتا ہوں اس لیے سنت گریب داہ جن کا ہے رگ یدوہ سام اثر یہ چاروں بید چت بھنگیرے سکسن بید بانچ ساہب کا سوہن سا سکسنگیرے یہ چاروں بید برمت گیان ہے انکمپلیٹ ہے پھر اس کو ڈھونڈ نہیں کیتا ہے جب وہ سپس کر دیا کہ اس کی جانکاری کسی سنت سے پوچھو گیتہ ادائے چار سلوک سوٹیس میں یہی کہا ہے کہ وہ پرماتمہ تطوہ گیان سے پرات ہوگا تطوہ گیان تطوہ درسی سنتوں کے پاس ہوتا ہے اس گیان کو بھگوان خود ہی بولتا اپنے مکمل سے آکے بچو اتنا کلیر کر دیا آپ کے سامنے گیتہ ادائے چار سلوک سوٹیس میں کہا ہے کہ برم نے مکھے یہاں ہی نو نڑنگا ڈا دیا برم نے کارتھ کر دیا بید ہے چوتھے دیوے پتیس میں سلوکوں گیتہ یہاں لکھنا چاہیے تھا سچی دانند گھن برم کی وانی میں انہوں لکھ دیا بید کی وانی میں بید تو آپ پہ وانی ہے سلوک ہے وہ تو سچی دانند گھن برم کی وانی میں یعنی اس کے مکھ سے بولی وانی میں وہ سمپورن جاتم گیان ہے جس سے موکس پڑاکت ہوتا ہے جنم برم مٹتا ہے سب پاپ کرم ختم ہوتے ہیں چوتھے جائے گے چوتیس میں سلوک میں کہا کہ اس تتوہ گیان کو تتوہ درسی سنتوں سے پوچھے ان کو دڑوت پرنام کرنے سے کپڑ چھوڑ کر سردہ پروک پرسند کرنے سے وہ تتوہ درسی سنت تجھے پرماتم تتوہ کا گیان کرائیں گے تو بچو اسے سے دوگا کی گیتہ کے اندر سمپورن جاتم گیان نہیں ہے اس پرماتم تتوہ اٹھارمیدہ کے بیشن مسلوک میں جس پرویسٹور گیسرن مجھانے کو کہا ہے اس کی ذہنکاری گیتہ میں نہیں ہے اس کی پرابطی کیسے ہو یہ تو ذہنکاری ہے کہ گیتہ گیان داتا سے انہیں کوئی پورن پرماتمہ ہے پرمک سربرم ہے اب جیسے یہی قرآن کے اندر ہے سورت پرکانی پتیس آیت باؤن سے انسٹر میں سپیسٹر نام کبیر بھی لکھیا ہو کہ کبیر ہے وہ جس کا نام کبیر ہے اس نے ساری سرشتی رچی سبرمنڈوں کی ادھپتی کی سات مدن تقت پر جا بیٹھا جسے درن میں سرشتی رچ کے وہ کبیر پرماتمہ ہے وہ پاپ ناسک ہے وہ سب کا پالن کرتا ہے سب کا ذنب داتا ہے پتی کرتا ہے اس کی خبر کسی با خبر سے پوچھ دیکھو اتیسے دم قرآن میں سم پولے داتوں گیان نہیں ہے اور اس پرمکسر برم کی جانکاری نہیں ہے جیسے قرآن شریف بولنے والے اللہ نے سپس کر بیا وہ پرماتمہ کوئی اور ہے جس نے سیدن میں سرشتی رچی سات مدن تقت پر جا بیٹھا اس کی خبر اس کو بھی نہیں ہے وہ بھی سنکیت کرتا ہے کسی واقع پر تت و درسی سنت سے تت و درسی سنت ست سو سال پہلے خود مالک آئے تھے ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اپنی اگیانتہ کے کار اتنے سکھ دیئے اس داتا تھا ہمارے مو کا تھوک سکھ جاتا تھا اپنے گھر پہ وہیں سکھوں کو دوسرے کو بتاتے بتاتے اور سننے والے کو ایک پر بھی وسوات نہیں بتاتے کیونکہ وہ کام ایسے تھے تو ان کے قدر نیسرے دوسر ہوتا تھے بگت سے سنتے تھے دوسرے کبیر صاحب دانک تو لاہا سودر جاتی چھت سو سال پہ لے جاتی پاتی چھوہ 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 چھرم پر تھی تو یہ ساری سمشیہ ایسے اڈی رہی بچوں اب کتی سلج گیا سقسٹ ہو چکے کبیر نومن سود اڈیاریسی رئے جکھمار اور ستگرو ایسا سلج آ دے اڑ دینا دوسری بار تو اب یہ سلج تو ایسا گیا ہے اس کلیوگ میں تک اڑ دے گا نہیں اور پھر ساتھ میں یہ ایسے پر تیکس ایسے انسٹرومنٹ اپ کرن چل گئے باتھوں آت دیکھ لو سپسٹ ویڈیو کے اندر اب کمی رہے گی تو آپ کی اور ہماری رہے گی کیونکہ ہم آدھی ہوگے اس گندے لوگ میں ان دکھوں کو سکھ مان رہے ہوں گرمی یہاں سے تاوے سرتی دکھی یہاں کریں بارس زیادہ ہو جا اللہ لاجہ گھر چھوڑ کر باغ جاؤ کیڑے میں کھوڑے کی ترے پتہ نہیں کہاں بیٹھنا ہو جا گا آج سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے سیکنڈ کے اندر پتہ نہیں کیا بھی گلی گر جا تو بچو اس پرماتما کی پیچان کرنی بڑی کٹھین ہے اور آپ کو پیچان کرتی سپس سب دوں ہو چکی آج آپ کو اس پرم پتہ کے کلیوگ میں پر کٹ ہونے کے وشم جان کا ہی شروعات کرتا ہوں گریب ناست گرو جن نی جینے ان کے مانے باپ پنبرمنٹ سے رہی دے انہا جاتی نو تاپ ست یوگ میں ست سکرت کے ٹیرہ تریتا نام منیندر میرا دعا پر میں کرونا میں کہایا کلیوگ نام کبیر در آیا چاروں یوگ میں سنت پکارے کوک کہا ہم ہی لرے خیرے مدی مانک برسے یوگ چوگتا دے لرے بچوں ہم روٹی وہی کھاتے ہیں ڈے لی وہی بھوزن ہوتا ہے سبجی کا پھر مدل تھوڑا بہت ہو جاتا ہے صحیح بھوک لگے نا روٹی سبجی کی ضرورت بڑا سکھی نکھی روٹی وہ بھی کھا جائے انسان اور جس دن وہ کھانا کھانے میں روچی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو سوہ بھی یہی تھا یہ نکھرے تب ہوتے ہیں تو اس کے شریر میں کوئی روگ نکٹ ہے اس کو کوئی روگ گھیرنے والا ہے تو اس کا علاج ہے کہتے کبیر پچھلے پاپ سے اریچرچانہ باو ہے اور جیسے زبر کے ویکت ہیں بھوک بیدا ہو جا تیسی پرکار جن کو یہ لگے کہ یہ بہت بار سنڈی پڑھ لی روٹی روز کھاتے ہیں صوبہ بھی صوبہ اور بھی شام بھی اگر اوچی ہے اوچی ہے ان میں تو سوست ہو نہیں تو اے سوست ہوگی اے سوست ویکتی کو روٹی بھی کڑوی لگتی ہیں لیکن اس سے بھی کڑوی گوڑی کھانی پڑے گی تب وہ روگ کٹے گا تو اس لیے پرماتمہ کی سرطہ جتنی بار سنو وہ اومنگ نیاری ہونی چاہیے اور کلپنائے اس بالک کے سرنو مجھانی چاہیے وہ کس لیے آتا ہے وہ آپ کا باپ ہے وہ آپ کا زنک ہے وہ آپ کی ماں ہے ماں باپ تو نیارے نیارے دکھی ہو رہا کریں اپنے بچوں کے لیے وہ اکلائی ماں کے دکھ میں بھی اور پتا کے روپ میں بھی وہ اکلائی دکھی ہو رہا ہے اور آپ اس کندے لوگ میں آکے اتنے رچگے اس باپ نے بھی اس دکھ میں گسیجنا اوچید سمجھتے ہو کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ سکھ کیا چیز ہوتی ہے اکیس برمان میں سکھ نام کی چیز نہیں ہے اس لئے اس کی طول نہ کریں کسٹ ہے اب آپ کا بھی دوست نہیں جو آدمی اسنگ ذنبوں سے اس مرک میں پڑیا ہے وہ habitual ہو جاتا ہے اتنا ہی سب کچھ ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے ایسے مر رہے ہیں ایسے جی رہے کو جی رہا کو کوئی بات نہیں وہ مر گئے ہم تو ٹھیک ہیں کھین دیکھ گا ڈی لی جانی پرام بر گئے اور اکشیڈینٹ میں دو گرہ پڑیا ہوتا ہے ایک بار دکھ ساتھ اکتا ہے اے کیا ہوگا بچاروں کا اور ہم چلپ سپیڈ میں ہم نے جلدی ہے تو یہ بس کی بات نہیں یہ دیسے چلے گا نہ کوئی رکھ سکتا ہے کیونکہ ہمارے کو ایسے سیٹ کر رکھا ہے کہ ہم نہ تو کام بھی نہ رہ سکتے اور اب جان ہو گیا ہم رہاں بھی نہ رہ سکتے تو سنساری چونچو بھی چلے گی اور اس سے میں ہم نے بکتی بھی کرنی پڑے گی چونچو کے بارے بتاؤں آپ کو ایک دروگا جی پرانے سمیہ میں یہ گھولوں پر چلا کرتے تھے کسی کام بس چھانے سے دوسرے گاؤں مجھا رہا تھا بینکر گرمی تھی پیاس لگی گھوڑے کو بھی خود کو بھی ایک کسان ریٹ چلاتا تھا ریٹ سے پانی نکالتے تھے اور اس میں سور بہت ہوتا تھا اور پس میں ایک لمبیشی چین اٹھتی چھوئی لوہ ایکیبنی بھی نیچے تک جاتی تھی پانی بھی سیکڑوں پر نیچہ ہوتا تھا اس کے بالٹیاں فکس ہوتی تھی چین پہ اور وہ جب ایک اور ٹائپ اس میں بیل چلتا تھا وہ گھماتا تھا تب وہ اوپر پانی آتا تھا نیچے کھالی بالٹی جاتی تھی تو نیچے سے پانی آ رہا تھا تو بالٹیاں سور کرتے ہیں اور اس میں وہ لکڑ کے پلٹ گاڑے جاتے تھے اس چین کو سپورٹ دینے کے لئے اس پلی کو تو اس میں چر چوہوں چر چوہ کی آواز نکلتی رہتی تھی کہ ان کل پر جوشت ایسے دیسی سا جوگاڑ ہوتا تھا تو دروگا جی کو پیاس لگ رہی تھی گوڑی بھی پیاس سیور رہتی پانی دیکھ کر دونوں ادھر آئے اور پانی جو نالے میں جا رہا تھا جہاں کھیت میں پرویش کر رہا تھا بالو ریت ہوتا تھا اس میں اور پانی ساتھ ساتھ کھیت میں پھیلتا رہتا تھا اور پانچ منٹ میں پانی آنا بند ہو جائے تو پانی وہ جمین پی جاتی تھی پانی چل رہا تھا ریٹ چل رہا تھا پانی نکل رہا تھا تو پانی اس نالے میں بھرا تھا کچھے نالے ہوتے تھے تو دروگا جی نکٹ آیا پانی چل رہا تھا تو چون چون کی آواز سے سر چون 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 وہاں گوڑی پہ تک پیدور باج گی تھانے دار بولا اس چون چون کو بند کر میری گوڑی ڈرتی ہے کسان نے ڈرتے نو ریٹ تھام دروک دیا وہاں چون چون تو بند ہوگی سات پانی بھی زمین پی گی تنو آئے دروگا بولا پانی نکال کسان نے پھر ریٹ چلا دیا وہ ریٹ چل لگا جب بہت تو پانی آوگا وہ پھر چون 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 ہوئی گوڑی پھیر باگ گی اوپر دروگا وہاں پھر چون چون بند کر وہاں چون چون بند کر دی وہ ریٹ رک دیا وہاں نہیں کہتا آئی تنا کھیت پانی پی گیا زمین کسان نے بولا دروگا جی اس چون چون میں پی گیا پی گیا نا دونوں بھرو گے اس میں پینا پڑے گا لوڑ کوئی بکلے کم نے آبا ہے آٹھ کلومیٹر تک کوئی پانی آبا ہے ایسے چون چون والے پاؤں گے سارے ریٹ تو بچوں اس اکیس پرمان میں یا چون چون بند یہ رہ گی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یوں کام رہ گیا پھرانا رہ گیا وہ نے بولا میں نے بولا یا چون چون چلن جائے گی پر اس طرح میں پی جاؤ موٹ ایک تو جیان بچے گی تو بچوں اپنے سمرت کو پہچان لو آپ کا درد وشواس ہو جائے گا تو پوروان ہو گے وشنی ویدہتا ستی یوگ میں ست سکرت کا تیرہ تریتا نام منی دھر میرا دوپر میں کرونا میں کہایا کلی یوگ نام کبیر در آیا اپنی مہمہ خود بتا کے گئے پھر بھی نہ سمجھنوائی امت چھو گئے لیکن اس کے جو گیان بیا وہ گیارہ کبیر پنتھیوں میں اس کا ستہ ناس کر دیا بہت سچائی کاٹ دی پھیٹ دی گرد چھوڑا نہیں ٹھیک سے پھر بھی سچائی بہت کچھ دبی رہی ان کے سمجھنوائی یا کے ہے ہوا چھوڑ گی اس کی پورتی اپنے بیٹے گریب داست چیدوانا اپنی پیاری آتما سورویر کے دوارہ کروائی ست لوگ لے گئے کبیر صاحبی کہتے ہیں جو دیکھے گا دھام کو سو جاڑے گا مجھ گریب داست توشے کو سنگا اتری مجھ یہ گفت ریشے بتا دیتا ہوں جو مجھے ستڑوں کے دیکھ لے گا وہ مان لے گا کبیری جگوٹ اور سے کس سے اگر شرف پٹکلیوں کوئی نہیں مان لے آپ سکشت کیے داتا تاکہ میرے بچے پیچال نے اپنی حلال کو اپنے پیتا کو سند گریب داست دن کلمہ توڑ میں مگا رکھیے ایک ایک بانی ست کتی آنکھوں دیکھی لکھ سکھی گریب چور آسی بندھن کٹے اکینی کلب کبیری بھون چطور دس لوکے سے ویٹھوٹے یم جنہیری گریب آنند کٹی پر بھنڈ میں بندی چھوڑ کہائے سو تو ایک کبیری ہے جننی جنہ نمائے گریب سبد سروپی ساہب دنی سبد سند سبماہی ان باہر بی ترے رمرہا جہاں تہاں سوڑھا دیکھو یہ سکسم بید ہے یہ یہ کیولک گرنٹ نہیں ہے یہ سکسم بید ہے گیتہ دیس سات سلوک انیس میں کہا ہے کہ واسو دیو سروے میں تھی ساہ ماتمہ سو دن لوگا ہے یہ سنت گریب داس تھی وہ ماتمہ تھی تو اس سروے میں پی سب کا مالک ساری سشتی کے پرمیہ ہوا سب جگہ جس کا واس ہے اس کی جانکاری رکھتے تھے کہتے ہیں گریب سبد سروپی ساہب دنی سبد سروپی یعنی ابنہ سی اور سبد سندو سمناہی اس طب ناچھتے نہیں سکتی سبج کے اندر بھی دوان ہے باہر بھی تر سب ٹھائیں سب جبہ سب لوگوں میں وہ واسو دیو میں گریب زل تھل پرتوی گگن میں باہر بھی تر ایک پورن برم کبیر ہے عوی گت پور سے علیک اور کیا بولتے ہیں گریب شیوک ہوئے کر اوترے اس پرتوی کے ماہی جیو ادھارن ہے جگت پورو بار بار بلی جاہی کہ داس بڑھکا ہے کیونکہ وہ خود کہتے ہیں دو دن میرے شرن ہے تاکہ امہ داس اور گیل گیل لگیا کرو دو تک گلتیاں کب سے گریب شیوک ہوکا ادھرے اس پرتوی کے ماہی ادھرے اوپر تائے جیو ادھارن ہے جیو کا کلینڈ کرنے کے لیے وہ جگت گروہ جس پر میں بار بار قربان جاؤ گریب کاشی پوری کست کیا ادھرے ادھر ادھار مومن کم مجرہ ہوا جنگل مدی دار جو یہ قتاب نے سن رکھی ہے نیرو نیمہ والی آتما وہ تھی جو دعا پریگو میں سودرسن جی کے ماتا پتا تھی سودرسن جی بھگوان کے چڑنوں میں چپک چکے تھے پورن رف سے گیان سمن چکے تھے ماں باپ نہیں مانتے تھے آخری سانس تک نہیں ماننے گروہ دکھ رہا جب ان کے ماتا پتا کو کھوک سمجھانے کی چیز تھا کہ گروہ گیشے بھی کہا پر ماتما خود آئی تھی کبھوام نام سے انہوں نے بھی کوئی سسکین کو سمجھانے پر نہیں بانیا مرتوح ہوگی بات پتا کی سودرسن ٹینسن مرنے لگیا پر ماتما تو جانی جانت کہیں لگے بچہ کیا دکھ ہوگا پر ماتما بولے کرونا میں جی کہ بیٹا ایک دن تو سب نے مرنا ہوگا مرے بینا بھگوان نہیں ملے آپ پھلے بیتت مرنا ہے یعنی وہ لیلا کر آکر پھر سمجھ نہیں سکتا ہے بھگوان ہے ایک سو بیس برس لے گیا باری ساتھ کاشی میں ایک دانک کے گرہ سر کا پڑا بنو ہے آخری ساتھ کون سمجھے بھگوان ہے عیب سمجھاں گے عیب سمجھاں گے مرد جائیں گے روپو پہ جب یہ سویتار کرے گا تو صدرسن جی بولے بھگوان آپ جانی جان ہو آپ نے کتین دیرہ ٹھا دیا موت ہوتے بھارڈ میں جاؤ بھگوان کی گر چال آگیا آپ کے سرن ساتھ تھی بہت یہ اچھی اور داتا اور یہ صدا دکھوا ہوگی کبھی کتے کبھی کتیا کبھی گندے کبھی کتی دیکھیں موٹی پڑے گی خیرینوں نے مجھے بھارا پوسیا اور ہنٹ کے پڑتی یوں پری بھائگی نہ میرے نیچ کو بھارا پوسیا اور تمہیں کچھ نہیں کر سکا اپنے بچے کو اس طرح دکھی دیکھ مو نہیں تھا اس کا دکھی یہ تھا کہ یہ دکھوا ہوگیا بہت کسٹ ہوگا دیکھیں بھنڈی بھنی جس سے زنم ہویا میں اس کا دو دار نکراس کیا تو کوئن کو کار تانٹ لاوے ہے اڑنگاڑا ہوئے ہے کیا کرے یونا مانن ماں باپی لکی مریضا کرماتمہ بولے بیٹا دکھنا مننے ان کو بھی میں راپ لاؤں گا اور طرح سی لاکھیوں میں ہمیں نہیں جان دوں گا اور ان کو مکتی دوں گا چیک کتنے زنم لاک کو شانتی ہوئی ڈنڈوت پردان کیا تو وہ سندرسن کے ماتا پتا تھے نیرو اور نیما یہ ایک زنم برامن ہوئے پرماتمہ ان کو پانچ سال کے عمر کے بالک لاوارش بلے ان لے آئے گھرکے لے آئے نگر میں منادی کر دی بہ کسی کا بالک ہو نہ یوں بتاتا کون ہو کتایا ہوں پانچ چار سال کا تو گاؤں والے ان دیکھ لیا کسی کا نہیں ہے آس پاس کی بھئی تو رکھ لے پال پوچھ لے کوئی آو گا تو دے دیے لگا یہ ٹھیک ہے نہ ہو تو تو اپنا پال دے تیرا سنتان نہیں سنتان نہیں تھی ان کا ہے پرماتمہ ایک دو سال رہے اور ان کو سمجھایا کرتے وقتی کر لو بھگوال بنا کچھ نہیں ہے دو دن کا جیون ہے میری بھرما بشنوں میں اس پرماتمہ نہیں ہے اور برامن کرنمہ جنم مونے سے بھرما بشنوں میں پیشتوں پر سننا نہیں چاہتے تھے کئی دن کا تیرے سنتان جاتی رہی رہی نام آنے پرماتمہ ایک تپڑ مار دیا تو مارا دادہ بنے گیا میں نے پالا پوچھا پرماتمہ انتر دیان ہوگی اپنے من ہے کھوپڑی گھوم رہی ہے ان کی اگلے جن میں پھر یہ برا من ہوئے گوری سنکر سرسو تیرگان پہلے ان کی امروڑ توڑی جاتا ہے دیکھ سوچل سیدر میں کروں اپنے دن کے کاج ارنکس پوچھوں مار کیوں میں نرسنگ در کے ساتھ نرسنگ بتا کوئی جیو جانور نہیں آدمی نیشہ بن گے کہتے میں نیشہ بھی کام کر دیا تو بچوں جیسے نیتانان جی برا من تھے تصیل دار تھے وہ بھی خود کہتے برا من کلما جنم تھا مکرتا بہت مروڑے گرو گمانی داس نے دیا کو بدگڑ توڑے یہ گوری شنکر اور سرسو کی نام کے دو وہ تویٹر آتمہ تھی برا من کے نیش سوارت پر چار کرتے تھے شیو جی بھگوان کا شیو پران کی قطعہ کرتے تھے آپ تو کوئی دیجاتا اس میں نروازلتا تھا اور کوئی کرم کانڈی نہیں تھے نہ کسی کو مسکائیڈ کرتے تھے ان کی مہمہ زیادہ ہوگی دوسرے سوارت پندر تین تین نفرت کرن لائے گئی رشا کرتے تھے مسلمانوں کو پتہ لگیا کہ سب سے زیادہ درم پرچار یوں کر رہا ہے نیرو یعنی گوری شنکر اور سارے برا منی سے خلاف ہے ترون جبردستی جا کے ایک دن پانچ دس مسٹنڈیا نے اس کے گھر پہ اپنے مسلمانوں کا جھوٹھا پانی شڑک دیا اس کے موہ میں ڈال دیا اور پاس پاس کے لوگوں کو آواد لگا دی وہ کیسے آ رہے ہو تم بھائیو کوری شنکر مسلمان بن گیا وہ مسلمان ان باہر کھڑے ہو گئے میں وہ آواد لگا دیا وہ دیکھے ہیں وہ اتنے مسلمان آ رہے ہیں بیٹھے ہیں اور اس کو ساتھ بیٹھ گئے تو بہت اچھا ہوئے تھے سب نے اس کو ذاتی سے نکال دیا درم سے نکال دیا کوئی بات نہیں کرے گا اس کو نکٹ نہیں آنے دے گا اس کو گنگا جی مسلمان نہیں کرنے دیں گے کیوں کم بھکت ہے دین برشت ہو گیا اس کا اور گوری شنکر کیسے نہیں آ رہی میں نے کچھ کریا نہیں انہا مسلمان بنیا اب کہاں جاو ہے صبر بن گیا مسلمان اب دو روٹی کا دن دا توبت ہو گیا پرچار کا تو اس نے پھر کپڑے پڑن کا کام شروع کر گیا اس وقت ہمیلا دیتا جنگل سے لکڑی کٹ لائے پانچ چیر لکڑا یہ دورت ہوتی تھی اس میں گاڑ گئے اور کپڑا اس میں ٹائنک ہے وہ چھوٹے بڑے راست چھوڑی ہوتے وہ لے آئے کپڑا اپنے ان کا کام کر گیا سنتان پھر بھی میری داتا بچو اب اگر اپنے بھگوان پانا ہے بھگوان کے گھر جانا ہے اس گندے نرکش نکلنا ہے تو ساری بات جو داس بتاؤ عمل کریو دیکھو سنتان ہے اچھی بات ہے اگر آپ بھی اور سنتان بھی بگتی نہیں کرتی تو ایک آنے کے نہیں آپ بگتی کرتے ہو اور آپ کی سنتان بیمار اکھڑی لیکن اس میں کوئی سک نہیں سنکا نہیں ایک لیوہ ایک دیوہ دو کوئی کسی کا پتہ نہیں یہ ہارڈ اور یہ کتی یونیورسل یہ آپ کا کوئی نہیں آج مرتی ہو جائے گی باپ تا گدا بنے گا ما بنے گی اچھے کرمن مان منشا ہو جائے دوسری پیدا ہو جائے کوئی باڑا پتی گدا گھوم رہا ہے بیٹا پتہ نہیں کہا وہ سو پڑے گا بیٹی پتہ نہیں کہا یہ سرین چھوٹتا جاغہ نیارے سوپنے بھی نہیں مل سکتے تم آپ پس میں کہ حصہ کے چپٹے بیٹھے ہو ہاں کھول لو اب آپ پرما آدمہ کے آپریشن تھییٹر کے رہو اب اس کو پتا ہے کیسے ٹیٹمنٹ آپ کا کرنا ہو اگر کروانا ہے تو یہ ہی تو بھول گیر رکھے یوں میرا پریوار میرا رستے دار میرا ٹھیک ہے یہ ایس تھائی زباد کو بھی نبانا پڑے گا اس سے دور میں باغ سکتے کیوں ایک لیوہ ایک دیوہ دو تو لیندین کرنا پڑے گا اور ہم سمرت کی سرن آ جانگے تو اس لیندین کو بہت آلکہ کر دے گا اپنے کوٹے دھوڑے کر دے گا تو جو گوری شنکر شے ان کا نام بدل دیا نور علی گوری شنکر کا سرسوتی کا نام نیمہ نیامت تو ان کو نیرو اور نیمہ کہنا لائکے ان کا سنتان نہیں دی داتا گئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پھسیں پھر دوبارہ اشن نرکمہ اپنا سنتان دن میں کیا دکت آؤ کیوں ان کے بھائیں آتھ کھا کھیل ہے تو بچوں پرمہ سنتان دے سکتے تھے جیسے ابرامی سلطان تھا آمدہ دن مانگتے پھرا اے سنتان اور بھرانی اور بھگن تار ریکشے کے گوڑے اور گوڑے کتنے تھے اس ذرک سے نکال اپنی اس آتما کو گڑھنے نہیں دیا اس میں سڑھنے نہیں دیا سلے تو یہ آپریشن ہے ایکسٹر آئیٹم رہن کو اندیار کے پاس جن کی ضرورت اس میں قصر نہیں چھوڑ جاؤ اب جن کا سنتان نہیں ہے نا بچوں سنسار تو کچھ بھی کہے پرداز کہے اس کو کر عمل کر لوں انہوں نے لگا تار کئی زیون بھگوان کے سم پرک میں آتے رہے پار بیس گنا ہوئے پر مریاد ہ گڑی گو جب کی ریکشون ان کسی کا مار نہیں نہ کسی کا رکھا نہ کسی کو پن کیا یعنی لین لین بڑھایا کوئی اپنا پلہ بوچ کے جیون جیئے آج وہ آتم مالکی سنو آگے تو اب وہ سنتان مانگیں گے بھگوان نہ دیں کیونکہ ان کا سنتکار ختم ہو چکیا ہے وہ کیوں فسا ہوگا اپنے بچے شڑنگے میں ان کا تو اگلا قدر ست لوگ دیکھو بہت سمجھو اس بات کو سنتان بری نہیں یہ بھی وقتی بلنی جات اب کسی کے لڑکی لڑکی ہیں لڑکا نہیں لڑکیا کا بہم کہا سے پیدا ہوگیا ان پیدا کر نکلیوں میں کہ بیٹا نہ ہوگا تک یہ جی نہ ہے لڑکی کو تو سنتان بھی نہیں مینے لگتا تھا کہ بڑا لڑکا مرتی ہو نا جب انتیم سانسکار کرتے گتی ہو جا جیشت پوتر مخاگ نہیں دے اس کی گتی ہوتی ہے رام چندر کا بنواس ہو گیا اور وہ جالیا جنبل میں رادہ دسردباد چوگارت پڑکا مر گیا رام چندر نہیں تو پھر اس کا مطلب دسرد کی دتی ہو یہ کو نہیں وہ پتر ہوتے ہو بھی اس کو چوہ ستھا سے بن چیت رہ گیا تو یہ اجیان بھرہ پڑھا تھا ہمارے سمجھ ماں ہوئے نہیں تھی ان کی ساری مال لیا تھے دو جو اوٹ بول لیا تھے جتی اب کمیر صاحب کہتے ہیں لڑکی لڑکی ہے نا وہ لڑکی اور وہ سکھی مال لے وہ اچھی آتما ہے سنسکار میں لیا ہوں یہ ساری بات اُٹھی ہیں سنسار سے ہماری اس لیے یہ ساری اُٹھ پٹا کسی لگے بگتی مارگ میں جو داتا جج جنا کھرنے رہی ہو زیادہ تڑفن بیٹی 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 ان کے زیادہ ہیں جو بیٹی نہ ہوئی تا تو جو بیوست تھا بی آخر میں یہاں کہ آپ نہ رکھو جو رکھو تو میرا کے چارہ کھانے ازاد خرید ہو بام تمہارا یہ بگوان جیسے رکھو بیٹی دو پڑھا آنگے پوست آنگے آپ کی آتما سنتان اور باتما کے بچے مان دو سیٹ کے جو ہم نے سب نہ دے رہا ہے ان کے لئے بھی بیٹی ہوگی بیٹی کو بھی پیشے پالا گے اب تو بیٹی بیوی ہوگی بیٹی کو کیوں برا مان رکھ تھا ایسا ظلم دیکھ رو 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 کرتے مکھ تھڑکیا کرتے ہم ہم دیکھ کرتے سوڑے سوڑے ہمارے پالا ایک نا تین بیٹی مارتی کتی شماری نہیں کہ مر جاں ٹھیک شا کھیت میں چلے جاتے بوک ہی پیسی کاغ ہو کاغ مر جاتی پیٹا بگوان نے بھی نہیں دیا پیر بیٹی ہوئی اس نے کسی سے جاڑے جبتے پوچھات اچھی کروائی جن ترمان تری آتھ ہوئی دیکھائے اس نے کہا جب تک تیری بیٹی نہیں جیو گی نا کروی تا نہیں ہوگا ہر نہ جیو گا جب اس پاپ آتما نے ایک لڑکی جیویت رکھی جب اس کا دو لڑکی ہوئے بڑڑے روز کٹے دور تی پٹ دی دیکھ سونا بچوں سمجھ لئے بات ایک لیوہ ایک دی آدھ کوئی کسی کا پتا نہیں پتا بیٹی کو یہ کیسی دوسر مال رکھی تھا کہ تان دینا پڑے گا دا ہز نینا بیان نیو کرنا پڑان کرنا اور کبھی چھوچ چک خو بچوں اس بات کو مان لیا کہ سفر میں چلنے وارے بکتی کو وہ تھوڑا سمان لے کے چال نہ چی تو اس مال جیسے رکھے کبھی صاحب کہتے رام رٹت کنیا بھلی ساکڑ بلانا بود اور چھیری کے گلوں میں گلت نہ جس محدود نہ مود جیسے بکری کے گلوں بکتی نہیں بکتی کرتا دیوتا ہمارا بیٹی کرتی دیو ہی کار ہوگی اور اب بیٹی کیسے ہم ودا کرتے کتنی پیاری لگتی ہے چنتہ کرنگی ضرورت نہیں ہوتی کسی بات کی سمال کی سر آگی تو دیکھ لو آپ آپ کے سنسکار چین کرنی داتا اور اسے بدن دیکھتے رہ جاؤ گے کہ بگوان سچ مجھ جس سنی آتا داتا یہ کس بائی آپ تو اب پر سنگ چل رہا کہ نیر نیماغ سنتہ نیدی داتا نے اور وہ روحہ کرتے ڈیل لی ہے بگوان ہے پرمات مپو پر دے دے ایک روحہ جو دے دے اب بچو اپنے بچن کے پکے داتا کہ دو دن میری سنہ ہے تاکہ ہوں مد آس اور گیل گیل لگ گیا پر جب تک دھرتیا کام سے اپنے اسی نیم کے آدھار پر وہ پر پتاؤ اس نیر نیمہ کو پھر سے ملنے کے لئے آئے اب میری نیمہ کا گنگ کا مسنان کرنا بند کر دیا گنگ گا گاٹ مسلمان انہیں کہنا تھے تو وہ ایک گنگ کا جل لہروں کے دوارہ اچھ لکھے ایک طلاب کاروب ہو رہا تھا تو اس مسنان کرنے جا کرتے وہ لہر تارہ سرور نام سے پرسیت تھا آس ہوگئے ہوگئے تھے بہت سندر بہت سندر پراکرتی ترشیہ بہت سندر تھا پر تین سنان کرنے وہاں زائے کرتے وہ سون کے کٹیا سے دو تین کلومیٹر دون تھا سیر بھی ہو جاتی ناک اپنا وہ پھر بھی سنکر بغوان کو یاد رکھتے تھے بھی سے لوگ بکھا نماز کرتے تھے اسی روٹین میں وہ جا رہے تھے اور پہلے دن رشتے دار آئے یعنی پھلوس میں کسی کے تو نے پوچھ نمہ کو بالکو نہیں کئی سال ہوگئے کو ایک پھالک تو چاہیے تھا ایک لڑکا تو چاہیے تھا لڑکی نہ مائیں گیا کرتے ہم لڑکا ایک تونہ چی سارا ہو جائے یعنی وہ اسے انجیکشن لائے گی اس بھول سی پھلی تھی پھر یاد آگی ساری رات روئی ایک بچہ دے دیتے مارا گزارہ ہو جائے لوگ تانیے مارا ہیں اور نمہ کرتے کرتے سنان کے لئے چل پڑے روتی ازار یہ کہتی جا نیرو نیمہ سے کہنے لگا کہ نیمہ کیوں اپنے آنکھ خراب کرتی ہے اتنی عمر بیت کی بھول نے سنطان دینی ہوتی تو دے ہی دیتے ماری قسمت میں نہیں آنکھیں بھی کھو بیٹھے کہ کوئی سارا ہے نہیں بھول آف لیکن روتی راتے جیسے بھی طالعہ پر پہنچ گئے ادھر سے پر مہاتمہ ست لوگ سے چل کر آئے ایک سی صورو تارن کیا اسی سرور میں لہر تارہ سرور طلاب میں کمل کے کھول پر آ کر ورازمان ہو گئے اس گھٹنا کے پرتک دشتہ رشی آستان جی جو سوہا کے پر صد سوامی راما نن جی برامن پنڈت ویدہ آچاری کے سست وہ پرتی دن سنان کرنے وہ بھی جاہ کرتے تھے وہ دوسری سائیڈ میں بیٹھتے تھے ایک کان ستان میں سنان کر کے اسی طلاب میں پراکرتک سندری اجاد تھا سانتی تھی وہ اپنا دھیان لگانے کی چیستہ کرنے لگے اتنے ماقاس سے کوئی پرکاس آیا گوڑا سا آیا اس نے دیکھا تو اس کے آنکھیں چند آگی دیکھ نہیں سکی آنکھیں بند ہوئی تو اس میں ایک بالک دکھا نوزات شسو جیسے ہم سوریہ کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھ نہیں سکتے جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو اس میں گولہ سا دکھ ہے نیل لہر کا سوریہ کا کار دیکھ ہیں پرکاس رہی تھے دوبارہ آنکھیں لی دیکھ دوگا ہویا تو وہ دیکھتے دیکھتے پرکاس لہر تارہ طلاب کے دوسری سائیڈ میں کونے میں سمات ہو گیا اسٹان ننجی نے سوچ تیری بھگتی کا کوئی سمت کار رہے وہ تو اس کا سما دہان چلے گئے اپنے گروہ جی کے پاس گروہ جی سے پرسن دیا کہ گروہ دیو آج میں نے سما دی لگا چیشتہ کر رہا تھا دہان لگانے کی ایسے لی اللہ دیکھ اوپر ایک پرکاس کا گوڑا آیا آنکھیں سین نہیں کر پائی میں نے آنکھیں بند کی تو ایک بھرم ہے رامانندی کو جیسا گیان تھا بتا دیا بیٹا نہ تیری بکتی کی اپلپ دی نہ ہی بھرم ایسی نیلہ بھگوان کرتا ہے تم اوپر کے لوکشے نکی آتاس رکشے اور کسی ماں کے گر جنم لے گا پھر اپنا دو نردھاری کاری کرنے آسا اس کرے گا ایک آسی میں کسی کے جنم لے گا جیو کا ادھار کرے گا آسٹان اندسان ہوا درام آنند اپنا کام لگ گیا برم عورت ہوتا ہے صبح صبح کا ڈیڑھ گھنٹہ پہلے شوڑی اب دیس اور وہ صبح کا اندیرہ بودل بھی باگیا کرے اندیرہ بود دکھے تھوڑی دیر میں روشنی پھر روشنی پھر کلیر ساؤ بیٹھتا ہے تو نیمہ پہلے سنان کرنے گیا جائق بڑا کرتی ناتی تھی نیمہ سنان کر باہر آئی اور نیرو سنان کرنے کے لیے پرویس کی اس طلاب میں ناو تھا مل مل کے تو نیمہ جو کپڑا دیکھا کمل کے پھول پا ہاتھ پر مارتا ہوا نیرو سے کہا دیکھ یہ ایک بالک ہے کمل کے پھول پر ڈوب گئے گا بچائیے بچائیے اس میں نیرو نے دھان نہیں دیا کیا تو منٹل ہو لی کتی کہنے لگا تو پاگل ہو چکی ہے کتنی سمجھ لی مان جا جتنی پاڑی میں بالک دکھن لائے گے اے بھگوان تو بھی پاگل ہوگی کیسے سنبھال ہوگا تیرے کو وہ کہنے جی سچی بات ہے دیکھو تو ایک دیکھو بہت زور سے جدر سنکیت کر رہی تھی آت کا دیکھ آت دیکھ 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 پھٹ پھٹ اس کمل کو اٹھا پھول سمیت اٹھا لے اس کو اور نیمہ کو دے جا پہ لے جا سچ بھی تو ڈوب جاتا اور نیمہ بچوں بہن بیٹی کا عورت کا کسی کا بھال کو اس نے پیارا بہت نہ کیا کریں کس کو پتا ہے ما ہے وہ ہے نہ بنے والی ہیں بچوں وہ وشیست لگا ہوتا کسی کا بیٹی وشیست تا ہے پرمات مانگی دی ہوئی اس کے پاس مالک اس بالک روح میں بگوان جس کا نام نیر سر نصر نصر آسو آجاتے پیار میں دھن ہے وہ بہن دھن ہے وہ نیمہ اور نیروح جس کی گود میں وہ مالک سویم آ گیا بچوں دہان دو ان واطنوں کے اوپر وہ کیسے کسٹ اٹھا رہا ہے کیسے ہمارے لئے بے عجت ہو رہا ہے جیسے امرائن سلطان کے وہاں جا کے ایک وندی نو کرانی بڑ گیا اس کی چار پائی بچائی بستر لگایا اور اس نے اس کا تین کور بڑے مارے اس کو عقل ٹھکانہ کرنا گئے تھے کہ میں ایک گڑی ان سے جاں پہ سوئی تات مرا یو آل ہوئی تو سو ادر سر آتا تیرا کے حال ہوئی داتا چکر آگیا سب گت خو خان ساگ تو بچے ہمارے لئے اتنا کسٹ پا رہی ہے دیکھ ہمارے کوش کتنا پیار کرتا ہے ہم اتنے نکمے ہوگئے اس نے وہاں بھی چھوڑ آئے اب بھی اس کا ٹھوکر مار رہا اس کی اس افعار کا بھی ہونا کوئی احسان نمان تے گریب باست جی کہتے کسی پری کست کیا پوتر ادر ادار مومن کو مدر ہوا جنگل میں دی دار گریب کو ٹکر سسی بھانو سو دھا آس ندر ویمان پر ست پور بھرم ست تل پر 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 نیرون اٹھایا اس کے میں ایک دم شانتی ہوئی اور ادھر سے نمان بھو جم لیا کہتے ایک دم ایسا خوشی ہوئی پر شانتی اسی کے پاس ملتی ہے پر ست پور بھرم کو پور بھرم کو چھوٹے ہی ست لکھ نو گریب گود لیا مک چوم کر مروح جل کانت جگر مگر کائی کر تم کائپ دم ام زند گود لیا مک چوم گئے اس پر انپتا کا دیکھو کسم دیکھو اس کی نیمہ کی نیمہ پچھلے جنمہ میں ستیوں تریتا میں اور ماتمہ کی بہت سیوہ کر چکے تھے وہ آتمہ تھی یہ کہاں سے بومی کا بنانے لگتا ہے مالک کہاں جا کے ان کو کیسے نکام تری آپ کے پیچھے بھی ایسے پڑا ہوا تھا آپ کو ایسے سمہ میں ظنم دے دیا مالک نے کو معاف دا گئے اب آپ سمجدار بنا دیئے گرویٹھے مالک کی کرتا اور کیسے دیان سے کیسے آن ملے رہے ہو یہ بگوان پہ نہیں مل سکتی ساری عمر یہ مقواد کر 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 مر گئے ہم سو سو یہ بات سن سار کی یہ کیسے